دوستو سب سے پہلے میری طرف سے تمام پاکستانی فینز کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ آج قومی ٹیم نے ایک مرتب پھر پرشکو طریقے سے اخوانستان کے خلاف ایک بڑی اور اہم فتح اپنے نام کی ہے اس فتح کے ساتھ قومی ٹیم نے ایک مرتب پھر سے تبلہ جنگ بجا دیا ہے کہ ہم ابھی ورڈ کپ کی ٹرافی کے مضبوط نین امیدوار ہیں اس فتح نے نہ صرف قومی ٹیم کو اعتماد بکشا ہے بلکہ سمی فینلن راؤنڈ کے بلکل پاس پہنچا دیا ہے یہ پاکستان کی لگتار تیسری فتح تھی جو بہت زیادہ ضروری بھی تھی جس کے بعد پاکستان نے پوائنٹس ٹیبل پر ایک بڑی چلانگ لگائی ہے قومی ٹیم اس میں سے پہلے تک چھٹے نمبر پر تھی مگر اس قابل رشق فتح کے بعد گرین شرٹس چھٹے سے چوتھے نمبر پر آگی ہے یعنی اس میں سے پہلے تک بنگلہ دیش اور انگلنڈ کے پوائنٹس پاکستان سے زیادہ تھے مگر اب پاکستان نے بنگلہ دیش اور انگلنڈ کی پوزیشن چھین لی ہے اور ٹا فور میں اپنی جگہ بنا لی ہے اس وقت اور سیلیا بارہ پوائنٹس ساتھ پہلے انڈیا گیارہ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نیوزیلینڈ گیارہ پوائنٹس کے ساتھ تیسرے اور الحمدللہ پاکستان نو پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے انگلنڈ آٹھ پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہے مگر پاکستان کو اب بھی سمی فائنل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تھوڑا صبر تھوڑی محنت اور تھوڑی دعائیں کرنی ہوگی کیونکہ انگلنڈ کے پاس اب بھی واپسی کا ایک چانس باقی ہے انہیں اپنے دونوں میچز جیتنے ہیں اس کے لیے کل کے میچ تک صبر کرنا ہوگا اگر کل انگلنڈ انڈیا سے ہار گئی تو قومی ٹیم کے رستے صاف ہیں اسی طرح سے بنگالی ٹیم بھی اپنے دونوں میچز جیت کر پاکستان کے لیے مسئلے کھڑے کر سکتی ہے اسے مزید دلچسپ کچھ اس طرح سے بھی بنایا جا سکتا ہے کہ ہمیں کل تک کے میچ کے لیے صبر انڈیا کے جیتنے کی دعائیں اور منگلہ دیش سے جیتنے کے لیے محنت کرنا ہوگی اس کے بعد قومی ٹیم کی سمی فینل راؤنڈ تک رسائی یقینی ہے اور یہ سب اشید ضروری بھی ہے دوستو اب ذرا بات کر لیتے ہیں اخوانستان کرکٹ ٹیم کی جو کہ اس وقت بہت اونچا اڑی ہے حالی میں اخوانستان کرکٹ کے چیف اسداللہ خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اخوانی ٹیم ہر لحاظ سے پاکستانی ٹیم سے بہتر ہے اور مزید یہ کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو اپنے ٹیم میں بہتری لانے کے لیے ہماری خدمات حاصل کرنے چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے طرح کی ٹیکنیکل سپورٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں اس اہمکانہ بیان کے بعد پاکستانی فینس اور سابقہ کرکٹرز بہت زیادہ برم بھی ہوئے اور شویبختہ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اخوانستان کے کرکٹ چیف کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے کیونکہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے دوستو اس بیان سے ہٹ کر بھی اخوانستانی فینس پاکستانی ٹیم اور پاکستان سے اپنی نفرتوں کا اظہار کرتے نظر آئے اس زمر میں آج لیڈز کے گراؤنڈ کے باہر چند اخوانی تماشائیوں نے ایک پاکستانی کرکٹ فینس کی دولائی کر دی جو بلا شبہ بہت شرمناک تھی مگر تکبر اور غرور کا شکار اخوانستانی ٹیم شاید یہ بھول گئی تھی کہ اخوانستانی کو کرکٹ سکھانے والا پاکستانی تھا اور یہ پاکستانی تھا جس نے اخوانستانی ٹیم کی ہر پلیٹ فارم پر برپور مدد کی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ہر طرح کی مالی سپورٹ بھی فرام کی یہ پاکستانی تھا جس نے لاکھوں اخوانستانی مہاجرین کو اپنے ملک میں پناہ دی نہ صرف پناہ دی بلکہ انہیں شناختی کارڈز بھی جاری کی مگر آج اخوانی ٹیم اور اخوانی فینس پاکستان کے ساتھ نمک حرامی کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے نہیں بلکہ ہندوستان کے ساتھ ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں